تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کو غصہ دلا کر ان کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لائے جائے کہ وہ آکے ایکسٹریم سٹیپ لیں کیونکہ ان کو فیدہ ہے اس میں نظر آتے عمران خان صاحب کو کہ مجودہ سسٹم میں تو کوئی ان کو سپیس نہیں ملی پہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ستیا ناس تو پھر سوہ ستیا ناس تو ڈریکٹ ہیں پھر ڈریکٹ رول کریں ان کے لئے آسان ہو جائے گا پھر ان کو وہ کم مینج کرنا یا بات چیت کرنا کبھی نہ کبھی ان کو کرنی پڑے گی آپ خان صاحب کی کیا ریڈن کے ساتھ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو غصہ دلوا رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ست پروک کر رہے ہیں ان کو چیف کو رنگ صاحب دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کو وہ نکلتا ہوا نہیں دیکھ رہا اس چکنجے سے مزید تکلیف میں کل انہیں طرح سے جرم بھی کر لیا ہے کہ نو مہی کو میں نے کہا تھا جی ایج کو جائیں آج ان کو اچھے ایڈوکیٹس نے جا کے سمجھائے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پارٹی کیا پالیسی تھی تب بھی فز گیا تبل فز گئے تو ایڈمیشن تو ہو گئی ہے نو مہی کے اندر کوئی کمپرمائز دوزار دو سے فوج یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ دی ہے اب اس میں ڈیجٹل ہو ریاست خلاف ہو ملک خلاف ہو بورڈر کے اندر ہو بورڈر کے باہر ہو معاشی ہو اس دہشت گردی کو تو ایڈریس کرے گی اس میں کتنے بھی آ جائیں لوگ چلے جائیں اپنا ٹینئور پورا کر کے وہ کنسسٹنٹ ڈسپلن کے ساتھ اپنی دہشت گردی کے چیزوں کو ایڈریس کرے گی تو نو مہی کو تو ایڈریس ہونا ہے اب ڈیجٹل دہشت گردی کے تحت بھی عدالت بن جانی ہے اس میں بھی سزائیں ہو جانی ہیں ٹھیک ہے تو معاملہ تو اللہ تھی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمان بھی ہے اور اس کے لئے دنیاوی اور قانونی طور پہ مجھے ایسی کوئی چیز بھی جو ہے وہ سیاست ان کی سیاست مزید گھڑے میں جاتی جا رہی ہے ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جہاں سے مجھے اب تو ببکل ہی دندلہ دندلہ ہے کہ ممکنات کا بھی کوئی سوال نظر نہیں آ رہا وہ پرووک کریں وہ دوستی کرنے کی کوشش کریں وہ ڈائلوگ کرنے کی کوشش کریں ان کی کوششیں رہ جاتی ہیں اور وہ کوششیں ابھی تک تو ناکام ہیں اچھا ایک اور بھی ایک وہاں پرسپشن ہے ہوپ ہے یہ پی ٹی اے کے اندر کے شاید انٹرنیشنل یہ پولٹیکس بدلے گی ان کو ٹرامپ کا یہ واپس آنا لگ رہا ہے خان صاحب کے ٹرامپ کے بڑے اچھے تلقات رہی ہیں زلفی بغاری صاحب کے ان کے دماغ سے دوستی تھی وغیدہ لاسٹ ٹرامپ نے آپ کو یاد ہوگا اپنے گھر بلائے اپنی میسس سے بچوں سے سب سے ملوایا تھا تو وہ کرتے ہیں کہ جنوری تک کا مشکلہ آتا ہے اور وہ ان کے آنے سے شاید خان صاحب کی واپسی کا رستہ بھی کھل جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی پاسیبیلٹی ممکن ہے اور اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ امریکہ سے بھی اس کا دباؤ تو نہیں برداش کر پائے گی سر اگر امریکہ سے آتا ہے حقیقت تو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی اچھا یوکے میں آج دیکھے سر بمپ شیل ہمارے دوست زلفی بغاری صاحب نے وہاں پہ آج بریٹش پارلیمنٹرینز کو بریفنگ بھی دی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت ہیومر رائٹس ابیوزز ہیں پولٹیکل الیکشن فراڈز ہو رہے ہیں پی ٹی ایک ساتھ زیادتی ہو رہی ہے امران خان صاحب کو ڈیس سیل میں رکھا ہوا ہے اور بہت ساری ہومر رائٹس ابیوزز اور پولٹیکل الیکشن جمہوریت کو خطرات ہیں انہوں نے بریفنگ دیے مہرک مہرک خالبانہ جو ہیں وہ بھی تھی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر امران خان صاحب دیکھیں ایک تو پی آر کمپنی پونٹو اس کے لیے نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ پندرہ سو کی تعداد میں لارڈز اور اپر آس کے لوگ ہوتے ہیں پندرہ سو میں اگر بارہ آدمی آئے ہیں تو مجھے اس کا تدیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر میں آپ سے کہوں رہو بھئے اپنے ساتھ دو اینکر آل لے آنا ایک اینکر آپ لے آنا میں اربیہ ہو کہہ دوں ایک آپ اپنی اینکر دوست لے آنا تو میری تھوڑی عزت بڑھ جائے گی تو سر ان معاملات میں کوم امریکہ میں بھی ایسے کہتے تھے الٹیمیٹی کانگریس انہوں نے تھری سکٹی ایڈ نے ریزولوشن پاس کر لی تھی آپ میرا خیال ہے وہاں پہ برٹس پارلیمنٹ کو بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں وہ تو آبین تو ایسے شروع ہوتی ہے نا سر روک صاحب ہم کسی کے آپ اندرونی معاملات میں نہیں بولتے تو ہم کمزور ضرور ہے تھرڑ ورل کنٹری کے تحت لیکن خود مختار تو ہے نا تو بنانا ریپبلک تھوڑی ہے لیکن سار جی پھر یورپین یونین میں ہم وہاں پہ ایف ٹی ایف میں پاس جاتے ہیں پھر ادھر امریکہ میں ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیل لینے ہوتی جنرل باجو صاحب کو خود فون کرنا پڑتا ہے پچھلی تفعہ کہنا آپ ڈیل آپ کلیئر کریں آگے آپ کی ڈیل آنے والے اتنے خود مختار بھی تو ہم نہیں ہیں سر دنیا تو آپ گروپ ای ویلیز ہے ایف صاحب اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہو میں پریشان نہیں میں تو ایک سوال لوگ پریشان ہیں بلوں سے پریشان ہیں لوگوں کی بات کرو نا آپ پریشان ہوں گے تو لوگوں کو آپ تسلی دیں گے تو مجھے ان سے آپ سے زیادہ تسلی دیں گے تو مجھے ان سے زیادہ تسلی دیں گے تو انہوں نے میرے اوپر پڑ جانا ہے کہ بھائی صاحب کیا آپ کون ہوتے ہیں میں تسلیہ دینے والے ہم سے گھر نہیں چل رہے دیکھیں سر یہ تو یہ تو نہ ہے لی جب تک ہم اس ملک نظام کو ایک دوسری کمزوریوں سے لے کے نہیں چلیں گے کہ میرے پاس تمہاری فائل ہے تم یہ کر دو تمہاری فائل ہے تم یہ کچھ کر دو تمہاری فائل ہے تم کچھ کر دو یہ اس طرح تو پاکستانی کورپریشن چلتی رہی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے شدید مشکل دین آنے والے ہیں سر مزید ابھی آج انہوں نے روف حسن صاحب کا دو دن کا ریمان لے لیا پیک ایکٹ کے تحت اور کاروائیں ہونے والی ہیں اس پہ جریشنی لگائی جا رہی ہے اور بڑا کچھ کوئی سٹیپس لیے جائیں گے میڈیا بھی لیے جائیں گے یہ ڈیسینٹ ہیں پولٹیکل ورکر سب کے خلاف اب کسی سے ریایت نہیں ہوگی مطلب اس طرح کا سسٹم کوئی سمجھے کوئی آنے والا ہے جب میں آپ کو کہہ رہا تھا بلوزر چلے گا یہ انتشار کی سیادت نہیں چلے گی آپ لوگ پر ہلکہ لیتے ہیں بات کو ہم نے تو آپ کو کبھی ہلکہ نہیں لیا سر ہر شوہ میں ہم نے تو بتایا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں لوگ کریں نہ کریں آپ کی ساری باتیں دو سال سے ہم تو سن رہے ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں سر سر جو آپ نے تفضیح کیا ہے وہ بلکل ویسا ہی ہے یہ کونسا سر میں نے کیا کہا کیونکہ میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں سر ساری باتیں کی ہیں وہ بلکل ٹھیک باتیں کی یہ تو اب آپ جان چھڑا کے فون بند کرنے کے چکر میں نہیں نہیں سر آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے ڈیجیلل دشت گردی کو بھی ڈریس ہوگا نو مہی کو بھی ڈریس ہوگا مشکلات بھی بڑھیں گی جو یہ گیم کھیل رہے ہیں ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہوگا جو انتشار پھیلائیں گے ملک کو نقصان بجائیں گے عدالتی نظام کو توڑیں گے ریاست کو کوئیسن کریں گے انس کا بم دماؤں کے کریں گے آگ لگائیں گے شہیدوں کی تمسکر اوڑائیں گے ان سب کو اڈریس کیا جائے گا اور پی ٹی آئی پر بابندی بھی لگے گی دیکھیں پی ٹی آئی پر بابندی میں جیسے ٹھوک بجا کے سارے بجٹ پاسکوا تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ویسے ٹھوک بجا کے سب ساتھ کر رہے ہوں گے جہاں تک بین یا نا بین کی بات ہے تو اس ملک میں جو فانسی پہ چڑھا ہوتا ہے اس کو نوٹفیکیشن مل جاتی ہے کہ بھئے آپ پرائیم شہ بن گئے اور جو پرائیم شہ ہوتا ہے اس کو فانسی پہ چڑھا جاتے ہیں تو یہ پچتہ سال دے تو ہم کیم دیکھ رہے ہیں تو اس کے تحت تو کچھ نہیں لیکن زور تو لگے گا اگر میں آپ کے سٹوڈیو میں آ کر آگ لگا دوں گولی چلا دوں کپڑے پھار دوں ٹی وی توڑ دوں کیمرے توڑ دوں تو آپ کو چاہیے مجھے بین کرنا چاہیے لیکن اگر آپ پاپل آ رہے ہیں آپ کے ٹرول ہیں آپ سے لوگ ٹھتے ہیں فیصلے اپنی مرضی سے کرا لگ ہو ایک الگ بات ہے سر تو یہ پی ٹی اے کے سوشل میڈیا ٹیم پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے لوگوں کے نام دیا گیا ہے یہ آپ آپ کا کیا خیال ہے کوئی پی ٹی اے کے کیونکہ یہ خبریں بھی آ رہی تھے چاہیے پی ٹی اے کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ لیک کی ہیں چیزیں اور اس کے بعد لوگوں کو اٹھایا گیا ہے پرچے مقدمے ہوئے سر سر میری بات سنے رہوگ صاحب میں نے آپ کے پروگرام پہ دیگر پہ بھی دو سوہ دو سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت نو مئی کے حضاب سے ان کے سارے ساتھیوں نے جا کے ووٹس ایپ ریکارڈنگ ووائس نوٹس آپ دے دیئیں نمبر ایک اور وہ ایڈمنٹ کریں گے انہوں نے ایڈمنٹ کر لیا کل نمبر دو یہ کہ بین کے اندر بھی پی ٹی اے کے اپنے لوگ ملوث ہیں کہ جی بین کر رہے ہیں نمبر تین جو ساری لیکنجز ہیں وہ پی ٹی اے کر رہی ہے جو سیاست کر رہے ہیں مو کے اوپر چاہے وہ سی ایم ہو اپسین لیڈر ہوں یا باقی بھی ہوں وہ سارے جو ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے ملے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بینفرٹ لے رہے ہیں اس سب ٹراما ہو رہا ہے پتا پتا کے تھکیاں پی ٹی اے جب خود مان لے گی زیر میں جب سم سمجھ آ رہی ہے بہت سی لوگ کو آپ بھی شاید آپ کو انڈورز کریں گی یہ بات خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو مدہ اٹھائیس تیس سال پولٹیکس میں ہونے والے ہیں اس سالے تین سال وزیراعظم رہے ہیں پوری دنیا پھرے ہوئے وہ بھی تو تھوڑا سمجھتے ہوں گے تمام چیزوں کو یہ بات انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں جب کلونیل اس سے ہم گزرے ہیں نظام سے اور جب آپ ہمارے سیاستانوں کو لیڈروں کو جا کے پاکستان کے بہت ز دنیا کے آخری آدمی ہو گئے ہیں اور آپ سے بڑا لیڈران ہی سکتا اور اس سے بڑا یہ نہیں ہو سکتا اور آپ کے بغیر سیاستی کی حضرتی تو انسان ہے انسان کا دماغ خراب ہوئی آتا ہے پھر وہ جن بہت ہم بھی بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پہ درباروں کے درجہ فاتحہ پڑھنے کے ہیں وہاں سجدے بھی کر دیتا ہے تو یہ انسان کی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اس کو عقل دیتا ہے جب نہیں نوازتا تو اس کی وہی عقل لے رہتا ہے